ناظرین مختلف آستھاؤں کا آستھان کنگا زمنی تحزیب کی پہچان اور جنت نشان ملک ہندوستان میں پچھلے کئی برسوں سے نفرتی چنٹووں سوچنے سمجھنے سے آری اندھ بھکتوں نے سوشل میڈیا کی مدد سے ہندوستانی بھائیچارگی میل ملاپ اور اتحاد و یگانگت رکھنے والے نوجوان بوڑھوں اور بچوں کے دلوں میں نفرت کی گندگی اتنی بھڑ دی ہے ان کے ذہنوں کو اتنا گدلا کیا ہے کہ اب ان کے دلوں اور ذہنوں میں گندگی کے سوا کچھ نکلتی ہی نہیں پترکاروں اور میڈیا والوں نے اپنا زمیر بھیج دیا ہے ان کا کام ملک اور سماج کو حقیقت کا آئینہ دکھانا تھا اب ان کا کام منچ پر دھرم گروہوں کو بھلا کر دھرم پر چرچا کرنا رہ گیا ہے اصل مددوں کو بھلا کر ہندو مسلمان کرنا رہ گیا ہے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ جائے گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا مقصد پسے پشت ڈال دیا ہے پولیس کرمی جن کا کام ذات پات سے الگ دھلگ ہو کر رکشہ کرنا اور ملک کو نفرتی چنٹووں سے بچانا تھا سوسل میڈیا سے متاثر اور پربابت ہو کر وہ بھی آج نفرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں جمعہ کو اندلوک میں پیش آنے والے واقعے میں ایک پولیس والے کو شرمناک حرکت کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اس شرمناکی کی وجہ سے ایک بار پھر ملک کا سر شرم سے جھگ گیا ہے خبر ملی ہے کہ اپنے کرتبیوں کو چھوڑ کر گھٹیا اور نیچ حرکت کرنے والے کو کچھ مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے جو اچھا قدم ہے لیکن ملک کی تصویر جو آپ کے سامنے ہے وہ کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے ایک وقت تھا کہ آپسی محبت اور بھائی چارگی کی وجہ سے مسلمان جہاں چاہتا وہاں نماز پڑھتا تھا لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اگر جگہ نہیں ہوتی تھی تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا دیتے تھے کس قدر خوشحال زندگی تھی کتنا خوشگوار ماحول تھا اب پتہ نہیں ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ نظر اترتی ہی نہیں اللہ ہم سب کی اور ملک کی حفاظت فرمائے آخر میں آج کا پیغام آئینہ دکھانے والے پترکار رویش کمار کا شکریہ عدا کرتا ہے آپ کی حمد کو سلام پیش کرتا ہے شکریہ